تو نیرو روڈ میں یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کو لیفٹ کا ہو سکتا ہے ایک پارٹ کلیر نہیں ملے سیکنڈ پارٹ آپ کو کلیر کرنا ہوگا وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جیسے میں آپ کو کہا اگر لیفٹ کلیر نہیں ہے آپ نے رائٹ کے طرف یہ دیکھئے لیفٹ کلیر نہیں ہے تو میں رائٹ کے طرف گیا اور کار کو موف کر لیا ہوں تو یہی چیز ہوتی ہے اگر رائٹ کلیر نہیں ہوتا تو میں لیفٹ کے طرف جاتا یہ دیکھئے یہاں پہ وہی چیز ہے میرا لیفٹ کلیر نہیں ہے پیچھے سے اوورٹیک لینے کے لئے کوئی نہیں ہے اب یہ دیکھئے میں نے اوورٹیک لیا اور نکال کے اپنی کار واپس اپنی لین میں رہا ہے ریزن یہ ہے کہ میرے کو یہ والا پارٹ کلیر بھی کرنا ہے تو سامنے سے جوار ہے یہ پارٹ کے باہر کے طرف نہیں ہوگا اندر کے طرف ہوگا تو ہٹ ہونے کے چانس ہو جائیں گے تو اس لیے میرے کو ایلٹ ہوگا پھر واپس اپنی لین میں آنا ہے تو اس کا بھی ججمنٹ اسی سے کرنا ہے کہ اتنی سپیس میرے پاس ہو اتنی انڈر کرنے کے لئے کار کو یہاں دیکھیں سیچویشن آگے جو چل رہا ہے یہ میرے یہ یلو ٹیپ کے اندر کے طرف ہے مطلب اس طرف ہے تو مطلب ہٹ ہونے کے چانسز ہیں اگر میں آگے بڑھا دیتا ہوں تو لیفٹ بمپر میرا سیٹ سیڑا ہٹ ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کو باہر کے طرف کرنے کے لئے رائٹ جائیں گے پھر overtake لیں گے اب یہ سامنے سیمبولنس آ رہی ہے اس کا بھی view دیکھا میں نے اس یہ یلو پارٹ سے clear کیا اس کو ابھی دیکھیں پیچھے سے سکوٹر آ رہا تھا تو میرے کو slow down کرنا پڑا two wheeler آ رہا ہے overtake لینے کے لئے اور میرے پاس right میں بھی space نہیں دی تو ہم کیا کریں گے اس کو follow کرنے لگے اب میرے پاس space right میں ہو گئی ہے لیکن پیچھے سے دو two wheeler ہے پہلے ان کی space دے دیں اب میرے پاس space ہے پیچھے بھی right میں بھی یہ دیکھئے تو میں right اپنی car کو لے کے کیا right جانے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیچھے کا view کیا آ رہے اور آگے کا view کیسے ہے آگے سے کوئی vehicle آ رہی ہے تو اس کا بھی judgment لیتا ہے ہمیں clear view رکھنا ہے ان کے لئے بھی space لینے ہیں ان کو block کرنا نہیں ہے تو یہ judgment بھی یہ sense بھی آنا ضروری ہے یہ جو tape ہے یا installation ہے اس کو آپ کبھی بھی اپنی car میں کر لیں جب آپ left side right side کا judgment کر رہے ہیں new driver ہیں ابھی سیکھ رہے ہیں judgment کرنا میں ایسا نہیں بولوں گا کہ اسی کو دیکھ کے judgment کر رہے ہیں رات میں بھی اس کو دیکھ کے چلائیں لیکن آپ جب learning کریں گے تو رات میں obviously نہیں کریں گے یا اسی کو نہیں دیکھیں گے میرا یہ بولنا ہے کہ اگر آپ یہ install کر رہے ہیں تو آپ اس کو install کر کے اپنا left right کا judgment پہلے clear کریں open space میں کسی دیوار کے پاس میں یا ایسی جگہ میں جہاں آپ کو idea لگ جائے گی کتنی دوری میں آپ اپنی car کو روک رہے ہیں کتنی دوری میں آپ کی car میں distance ہے اور کیسے آپ کر سکیں گے اپنا steering کا control لرننگ کے time میں یہ کرنا جروری اس لیے کہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو idea لگ جائے گا کہ کتنا distance ہے میرے کو ایک جن نے comment کیا کہ ہم کیا اسی کو دیکھیں آگے کون دیکھے گا تو ان سے بھی کہنا چاہوں گا اگر آپ یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو expert ہونے کے لیے پہلے اسی کو judgment لینا پڑے گا اس کے reference کے through ہی آپ آگے دیکھ سکیں گے تو اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو time لگے گا ایسا نہیں ہے کہ نہیں سیکھ پائیں گے judgment نہیں ہوگا سب ہوگا perfect judgment نہیں ہوگا اگر آپ یہ دیکھیں سائیکل ہے آپ دوسرے یہ دیکھیں اور right جاتے جائیں گے کہ سائیکل تو پاس میں آ جائے گی وہ چیز آپ کر لیں گے اور آپ کو 6 مہینہ سال بھر لگ جائے گا کہ آپ کا left میں کتنی دوری میں وہ چیز ہے بلکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے بلکل صلاح جو رول لیں گے آپ کا ہی سب یہ دیکھیں جو lady کڑی تھی car نکالنے کے لئے آپ کو سوچنا پڑے گا آپ stop ہو جائیں گے وہ آپ کر سکیں گے دیکھیں چاہے 6 مہینہ بھی ہو جائے گا آپ 6 مہینے بعد بھی car ایسے چلائیں گے کہ آپ ابھی بھی learning phase میں ہیں یہ بندہ تھا new drivers اگر ہوتے جو بینہ tagging کے سیکھیں گے left right کا judgment ان کو سال بھر لگ جائے گا اگر وہ رکا ہے بندہ تو آپ بھی روگ لوگیں تو یہ چیز آپ expert والی driving نہیں کر پاؤ گے کوئی بھی دیکھ کے بول دے گا ارے ابھی تو سیکھ رہا یہ تو ان سے یہی reply دینا چاہوں گا جو انہوں نے کھا تھا کہ آپ کیسے کیے دیکھیں یہ judgment ہونا بہت ضروری ہے یہ expert اگر آپ ہونا چاہتے ہیں بہت جلدی ایسا نہیں ہے کہ driving نہیں ہو پائے گی آپ سال بڑھ لگائی ہے یہ چیز آپ نکال لیں گے practice کرتے کرتے کہ اگر ہوگا کی نہیں ہوگا اور کسی time ایسا بھی ہوگا کہ hit بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ hit نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی گلتی سے سامنے والے کی گلتی ہو تو اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن آپ جب چلانا سیکھ رہے ہیں چلانے کے بعد بھی آپ اپنی گلتی سے اگر نہیں ٹھوکنا چاہتے ہیں تو اسی سے آپ left کا right کا judgment کریں بہت آرام رہے گا میں تو کہوں گا آپ confidence level آ جائے گا simple as that آپ کو confidence level آ جائے گا تاکہ آپ اپنے controls پہ پھر work out کرنا جیدہ صحیح سمجھیں گے تو یہ چیز ہوتی ہے new drivers جو بھی صحیح ہونا چاہیے اور آپ دیکھئے ابھی میں روڈ کے انڈ میں کیسے لکھے جا رہا ہوں یہ میڈل پوائنٹ ہے اس کے ساتھ میں جو روڈ کا انڈ ہے یا سٹرپ ہے وائٹ سٹرپ اس کے ساتھ ججمنٹ کر رہا ہوں یہ دیکھے آگے سکوٹر آگیا ہے یہ میرے یلو ٹیک ٹیک اندر ہے تو میں کیا کروں گا ہلکا سا right جاؤں گا پھر دیکھا میں نے ایک دم پاس سے اپنی car کو نکال لیا اتنی سی جگہ بچی تھی اور میرے میں میں اس لیے بتا پا رہا ہوں کیونکہ میں rear view mirror دیکھ لے رہا ہوں جیسے میری car آگے بڑھ جا رہی ہے تو تو میرے پاس space ابھی بالکل بھی نہیں ہے یہ دیکھئے اور complete right جاؤں گا پھر pick up لوں گا second gear میں ہوں میں ابھی تو ہلکی سی آگے بڑھاؤں گا اپنی car کو space دیکھتے ہوئے یہ دیکھئے یہاں پہ space نہیں ہے میرے پاس تو میں نے کیا کیا slow down کر لی تاکہ میں جیسے ہی وہ bike نکل لائے گی تو space بن جائے گی اور میں move کر سکوں گا اپنی car کو ابھی تھوڑی سی speed increase کرتے ہیں یہ دیکھئے بیچ میں آیا میں نے horn لگایا اور judgment لیا پھر اپنی car کو right left یہاں پہ دیکھئے space نہیں ہے میرے پاس speed اتنی ہے یہاں دیکھئے واپس سے میں اپنی lane میں آگیا ہوں پھر سے یہ speed increase کرنے کا reason یہ ہے کہ آپ کو judgment بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ دیکھتے رہی ہے follow کرتے رہی ہے یہ جو tag ہے اس کے ساتھ میں کیسے judgment کر کے speed میں car نکال سکتا ہوں کہیں سے بھی اپنی car یہ دیکھئے یہ judgment میں نے کیا left میں پہلے میں explain کر رہا تھا اس لئے slow چلا رہا تھا اب آپ کو اسی ویڈیو میں یہ second video ہے اس part کا second part ہے وہ سکتا ہے میں اس کو third part میں بھی continue کروں three part ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں speed میں اگر کہیں سے نکالنا ہوگا ابھی دیکھیں یہاں پہ میرے پاس space نہیں ہے تو میرے کو down shift slow round کرنا پڑے گا car slow کیا جیسے space ہوئی ابھی آپ نے دیکھا کس طرح سے میں speed میں ہی turn لے کے نکال سکتا ہوں تو یہ آپ expert جب ہوں گے جب چلانا سیکھیں گے skill میں لائیں گے یہ دیکھیں skill میں لائیں گے تو اپنی car speed میں بھی کر لیں گے space ہے کی نہیں ہے آپ کو یہ judgment پتا چل جائے گا تو آپ speed لیں گے پھر آپ کو control یہ دیکھیں یہاں پہ space نہیں ہے اس کو follow کیا پھر right کے طرف گیا واپس اپنی lane میں آ گیا کیونکہ سامنے سے بھی vehicles آ رہے ہیں تو ہمیشہ ہمیں دیان رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی lane میں رہنا ہے اپنی lane کو تب ہی چھوڑنا ہے جب ہمارے پاس space نہیں ہو اور آگے دوسری سائیڈ میں space ہو نہیں تو ہم slow down کر لیں گے اس کو follow کرنے لگیں گے جو ہماری lane میں ہے ابھی دیکھیں یہاں پہ آگے والی car جو چل رہی ہے xvp scorpion ہے تو اب اس کو follow کر رہے ہیں کیونکہ میرے پاس space نہیں ہے ride میں اور اگر جیسے speed ہوگی overtake لینے کی تو میرے کو view آنا چاہیے تو میں overtake لے لوں گا اس کو ابھی میں follow ہی کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت slow اپنے حساب سے چلا رہے ہیں ججمنٹ الگ رہے گا آپ notice کریے میرے کو follow کرتے رہی ہے اس car کو یہ ان کو open space ملے گی تو speed لیں گے لیکن judgment clear نہیں آگا کیونکہ وہ دو جو آگے چل رہے تھے ان کے پاس سے کتی دور سے اس نے car نکال لی ہے اسی میں میرے کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کا judgment کیسا ہونے والا ہے یہ دیکھیں یہ turning سے نکال لیں گے ابھی یہاں پہ دیکھیں کس طرح سے میں car کو نکالنے والا ہوں اتنی سی جگہ ملی میرے کو میں نے واپس road پہ ہی رکھی ہے نیچے والی road جو کچھی رستے ہیں اس میں نہیں لے کے گیا نہیں اتاری میں نے car تو میرے پاس اتنی سی space تھی وہی judgment کی میں نے road کے end پہ اکواس سے کیسے نکالنی ہے اس کا بھی میں نے judgment لگا لیا ابھی میں 50 plus کی speed میں ہوں اتنی سی narrow road میں میں 50 plus کی speed میں نکال رہا ہوں اپنی car کو یہ دیکھیں سامنے سے cycle دونوں سار سے cycle آ رہی ہے تو میرے کو ججمنٹ لینا ہے یہاں سے bike بھی آ رہی ہے alert ہونا ہے یہ دیکھیں سامنے سے scooter ہے تو یہ چیز آپ دیکھئے یہ almost 50 کی speed میں میں نے car میں یہ turning لیا ہلکی سی speed down ہوئی بھی ہوگی تو 45 around ہوئی ہوگی بٹ ابھی تک میں 50 کی speed میں ہی car کو drive کر رہا ہوں یہ اسی location پہ یہ narrow road ہے تو ہمیں سامنے سے بھی vehicle آ رہا ہے اس کا بھی alert لینا ہے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اس کا distance بھی تھوڑا سا road خراب ہے تو میں نے اس کا distance لگایا اپنی car wheels کا یہ دیکھیں trivial error میرے کو دور سے دیکھ گیا تھا اس لئے slow down کیا میں نے یہاں پہ دیکھیں judgment کی جگہ نہیں left car کیا پھر right کا کیا اور پھر move کر لی اپنی car تو یہ چیز ہوتی ہے جب new drivers سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ سمحال نہیں پائیں گے کیونکہ انہیں controls بھی سمجھنے ہیں judgment بھی سمجھنا ہے اس لئے یہ چیز جگڑنے سے جو میں نے tape لگائی ہے یا آپ اپنی marking کرنے سے آپ کو alert feel ہوگا I mean آپ کو confidence feel ہوگا آپ اپنی car یہ دیکھیں آگے situation دیکھیں bike car یہ ادھر car ہے اپنی car آرام سے اپنی lane میں لوں گا یہ دیکھیں car بھی نکل گئی میری car جتنی left جا سکتی تھی اتنی left میں نے کر لی اگر اور کوئی bike ہوتی یا کچھ دوسری car ہوتی تو وہ میری follow space دیکھ لیتی اور میرے پاس میں نے complete left لیا تاکہ میرے پاس space ہو جائے میں نکل جاؤں گا یہاں situation دیکھ لیجئے سامنے سے car آرہی ہے میں الگا سر deeper دوں گا کیونکہ میرے میرے لئے اتنی space نہیں تھی دور سے میں نے دیکھ لیا اب یہ speed breaker ہے تو slowly move کریں گے یہاں سے ہم اپنی car کو جیسے میں نے کہا آپ یہ 3 part میں کرنے والا ہوں 2 part میں میں explain کیا کہ کتنی دوری سے car نکال 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 کیسے کرنا ہے ون سائٹ کلیر ہوگا تو کیسے کرنا روڈ روڈ میں لین کو مینٹین کرنے کوشش کروں میں لیفٹ لین میں چلاتا رہوں گا تو روڈ میں لین کو مینٹین کرنے کوشش کروں گا تو میں نے کیسے کیا وہ اس طرح سے کر چیز ہے اس کے ساتھ میں میچ کروں گا روڈ کے نیچے میں جو وائٹ سٹرپ ہے اس کے ساتھ exactly میچ کر رہا ہوں تو میری car complete left کے ساتھ ہے یہ دیکھئے اس سے left میں نہیں جا سکتوں گا میری car اتنی سی gap بچی ہے میری اور اس car میں جو left میں divider آپ کہہ سکتے ہیں تو اس سے جیدہ جاؤں گا تو میری car hit ہو جائے گی rear view mirror hit ہو جائے گا اور right side کا دیکھئے آپ یہ right tape ہے اس کے یہ پہ بھی دیکھ آپ سامنے سے car آ رہی ہے میرے پاس space اپنی بہت ہے تو میں آرام سے اپنی car کو move کر لوں گا یہ ہی سپیس create کرنے لیکن اگر آپ ہرن دیں گے تو انہیں نہیں سمجھ آئے گا کیونکہ ہرن سے کیا ہوتا ہے آپ کے آگے کوئی ہوگا تو نہیں لگی گا اس لئے ہرن بجا رہے دیپر دینا دینا دیپر دینے دیپر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے کہ سامنے car دیپر لگا دیا تو وہ stop ہو گئی دیکھ complete stop ہو گئی تو یہ ہوتا دیپر دیا تھا وہ stop ہو گئے انہیں سمجھ میں آگیا کہ پہلے نکلوں گا پھر آگے سلو ڈاؤن ہو جائیں گے میرے لئے بیسکلی میں ان سے space کی demand کر رہا اگر دیپر دیتا ہے کی ویڈیو میں آپ کو آئیڈیا لگیا ہوگا کہ left اور right سیٹ کا judgment کرنے میں کتنا alert ہونا ہوتا ہے کتنی distance رکھنی پڑتی ہے یا requirement ہے ہمارا یہ جو tape لگا کسی بھی طریقے سے requirement ہوتا ہے کس طرح سے ہم judgment کرتے ہیں تو friends I hope آپ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی informative لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو informative لگی ہے تو like کریں comment میں کچھ کہنا چاہتے comment کریں اور چینل اب تک آپ نے subscribe نہیں کیا فرنڈ چینل کو جب سب 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 کر لیں thank you friends good day drive safely and take care